بکرہ ایت کی تیاریاں اپنے اروش پر پہنچ چکی ہیں فنکار برادری بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں پیش پیش نظر آ رہی ہے گلوکار جوجی علی خان خرید لائے بکرے جبکے ڈیزائنر اور گلوکارا رابیہ منحاس نے لیا بیل ان سے بات کرتے ہیں مروان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مروان صلی اللہ علیہ وسلم مروان صلی اللہ علیہ وسلم کیجئے گا بکرہ ایت کی گہمہ گہمی جو ہے وہ اپنے اروش پر ہے ہر کوئی اپنے لئے قربانی کا جانور خرید رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف گلوکار جوجی علی خان جنہوں نے بکرہ خریدہ انہی سے جانتے ہیں کتنے کا آیا بکرہ جوجی کیا کہیں گے سب سے پہلے اسلام علیکم میری طرف سے اور حج کا مہینہ ہے حج مبارک اور ایڈوانس جتنے بھی دیکھنے والے ہیں عید مبارک سب کو اور بکرہ جی خریدہ ہے ستر ہزار کا اور ابھی ایک اور لینا چاہ رہا ہوں تو میسیج یہ ہے میرا کہ جس کی گنجائش ہو اس کو قربانی کرنی چاہیے ہر مسلمان فرض ہے اور قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی ادا کو بھی قربان کرنا چاہیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے محبتیں جب بڑھتی ہیں تو فاصلے کم ہوتے ہیں اور اس سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا ہمیں ساتھ ساتھ کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس وقت ترقی کر رہا ہے ترقی کی طرف گامزن ہے تو خالے جو ہیں وہ ہم نے ڈیم کے لیے دینی ہے تاکہ ہمارا پانی کا بہران کم ہو بلکل خالے جو ہیں ان کا میسیج ہے کہ ڈیم کے لیے وقف کریں ربیہ میں نے ہاتھ سے بات کرتے ہیں ربیہ کیا خریدا آپ نے جی میں نے یہ بیل خریدا ہے اور یہ مجھے کچھ ڈھائی لاکھ میں مل گیا ہے فائنلی کافی سرچ کے بعد اور بڑا خوبصورت سا ہے اور مطلب کافی ٹائمز میں سرچ کر رہی تھی لیکن فائنلی ربیہ کیا نام ہے اس کا میں نے اس کا نام سلطان رکھا ہے کیونکہ میری بیٹی کو بھی پسند ہے یہ نام اور ایکسلی میری بیٹی نے اس کا نام ابھی ابھی سلطان نام دی ہے یہ بتائیے گا یہ کیسا جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے بہت ہی پیارا جو جانور ہے اس کو خرید کر اور اس کی ختمت کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہاں دیکھیں یہ سنت نبوی ہے اور ہم لوگ جب قربانی دیتے ہیں سب سے پہلے تو بچوں کا جو ہے کہ مطلب جب بچوں کا اتنا بچتے اٹیچمنٹ ان کی ہو جاتی ہے کہ اید والے دن تھوڑا بچوں کا اور لیکن ہم لوگ اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں جانور سے کہ ایک دن دو دن پہلے جتنی بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور سب کو ہی کرنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ جتنا اچھا آپ سلوک کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چیز اوپر جانی ہے آپ کی جو نیت ہے تو باقی یہ جو گوشت کے بات ہے تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں بانٹے جو ڈیزارف کرتے ہیں یہ نہیں کہ اپنے فریج بھر کے رکھ لیں بالکل آپ نے دیکھا کہ جوجی علی خان اور ربیہ منحاص سے ہماری بات ہوئی دونوں جو ہیں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کافی پرجوش نظر آ رہے ہیں اور بڑے خوبصورت میسیج دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی جو انا ہے اس عید کے موقع پر اس کو بھی زبا کر دیں اور دوسری بات یہ ربیہ نے کہی ہے کہ جو اپنا پیارا جانور ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہی ہے کہ اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ میری جو قربانی ہے یہ قربانی ہے